اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جید آپ کے خدمتات ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں دردو سام حسن عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر سپریم کورٹ نے آج بل آخر ایک فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد صدر پاکستان عارف سین الوی صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار وہ دستہت کی انتے کارے سیکٹری دفاع کی انٹری اٹرانی جنرل کے روم کے اندر ڈیٹ گھنٹا ملاقات اور جس میڈیا والے کو اگر اس میں کوئی سچائی نہیں لگتی کوئی پراپوگنڈا کرنا چاہتے تو پھر وہ سچائی ڈونڈنے کے لیے اپنی وائف سے بیگم سے بات کریں یہ کیا خبر ہے دیفنیلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جی سائفر کیس کا معاملہ آپ جانتے ہیں تحریکین صاحب نے خبر پہلے درخواست دی کہ چیف سس آمر فروغ صاحب اس کیس کو سنیں انہوں نے سنگل بینج نے پہلے ان کے سائفر کیس کے معاملے کو رفع دفع کیا پھ انہوں نے آپ کو بینج سے لگ کر لیا بینج کوٹ گیا تو تحریکین صاحب نے ایک تو یہ بھی ترہاز کی ہوئی تھی کہ جو ابو الحسنانات میں مضل کرنا ہے ان سب جاج جائیں ان کی اہلیت نے یہ کیس سن سکے تو تحریکین صاحب کے مطلق میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا کہ تحریکین صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے جانے چاہ رہی ہے تو سپریم کورٹ میں جی لے کے گئی ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا سائفر کیس تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید تحریکین صاحب کے چیئرمند صاحب کا وزیرزم سلامی جمہوری پاکسن عمران احمد خان نزی صاحب کو طلب کر لیا جائے تو دیفنیٹ ایک بڑی خبر تھی کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے بھی اس وقت بریک کر رہا ہوں اور اس سے بڑی دوسری بڑی خبر ہے کہ ابو الحسنانات محمد ذل کرنا ہے سب کی اہلیت پر سوال تھا کہ وہ اس اہل ہیں کہ کیس سنسے کے تو اس کیس کو بھی لگا لیا گیا ہے تو دیفنیٹ ایک بڑا اہم ترین معاملہ ہوگا دونوں بڑے اہم ترین ہیں تو اس کے مطلق بتاؤں گا مگر بڑ ہی آج کے بریڈ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سپریم کورڈ نے کل اٹانے جنرل صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ چیف الیکشن کمیشن اور صدر پاکسن کی ملاقات کروائیں اور الیکشن کی تاریخ کا انناؤنس کروائیں تو کل آپ جانتے ہیں کہ پریزنڈ اوہ سے بھی لامیہ جاری ہوا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی لامیہ جاری کیا اٹانے جنرل صاحب اس میں موجود تھے پکچریں بھی آئیں ویڈیو بھی آئیں میڈیا کو خبر بھی دی گئی ایوان صدر سے معاملہ دن ہوا الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی یعنی کہ پورے طریقے سے پھر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب نے امران احمد خان نے ایڈیل کا دل سے کامی ان کی عزت کرتا ہوں اور ایک لیڈر انسان ہے امران خان تو یہ ساری انہیں باتیں کی مگر سیکٹری دفعہ کیوں پہنچے ہیں اس وقت جو خبر ہے نا تقریباً ایک بارہ بجے کے قریب یہ دستہ عمل ہو گیا اس سے پہلے صدر آرسان علوی صاحب کال سے لے کے بارہ بجے تک اس بات پہ بزد تھ کہ لیمن پلین فیڈ ہو لی جائے گی یعنی کہ تحریکین صاحب کو الیکشن میں کھیلنے کا موقع دیں اس وقت تک میں دستہت نہیں کروں گا کیونکہ یاد رکھی گا قاضی فائزہ صاحب اور جسیس عطر مللہ صاحب نے برملہ طور پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ ذرداری وہ مولانا وہ شباز شریف وہ پی ڈیم جو اچھل اچھل کے یہ بات پونٹھاٹھا کے یہ بات کہتی تھی ایڈیاں اٹھاٹھا کے بات کہتی تھی کہ صدر کے پاس کوئی احتیار نہیں تو وہ اس چیز کو ماننے پ مجبور ہے کہ سپریم کو نے کہا کہ یہ صدر کا احتیار ہے صدر جب تک دستہت نہیں کرتے معاملات نہیں ہوگا تو صدر پاکستان دستہت نہیں تھا کر رہے تو اٹانے جنل صاحب نے پوچھا آپ یہ تو پریس ریلیز لے آئے ہیں صدر کی صدر کی ارجنال دستہت کی طرح ہے وہ آپ لے کے ہیں جو ہے اٹانے جنل صاحب نے اس پر پھر استفسار کیا کہ مجھے تھوڑ وقت دیں پھر وہ گے ڈیڑھ گھینٹہ تقریباً بات ہو آئے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکٹری جو دفعہ ہیں ان صدر پاکستانی ان کی گھرنٹی کے بعد کلیون پلینگ فیلڈ ہوگی اس وہ جو خبر ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کیا گیا اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو جو نیوز پہ یہ جنگ پہ کام کرتے ہیں ابھی مجھے ان کی صدقی صاحب جو ہیں ان کا ابھی نام نہیں مائنڈ میرا انہوں نے بغایتر پر یہ ٹویٹ کی ابھی مائنڈ سے وہ سکپ ہوا ہے اس کو پڑا بھی ہے تو انہوں نے انہوں نے یہ بات کہی ہے بغایتر کے اوپر کہ جنابے والا یہ تحریک انصاف کے جو صدر ہیں صدر عارف سین علوی صاحب یہ کوئی زہر اگلنے جا رہے ہیں یعنی کہ کوئی زہر والی بات کرنے جا رہے ہیں اور سلیلہ کام کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صدر کوئی معاملے کے اوپر معاملات کو لمکانا چاہ رہے ہیں انتحابات کی طریقے مگر بغایتر ان کے اوپر جی سارے معاملات کو صدر پاکستانی جب دستت کی اٹانے جنل سب نے رپورٹ دی تو پورے پاکستان کو اس سیس کی مبارک بات ہے کہ آٹھ فیبری برو دوزہ چوبیس کو عام انتحابات کا اعلان کر دیا گیا ہے نو فیبری کو میری سال گرفتی ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ سیلیبریٹ ہوگی اور آٹھ فیبری کو انتحابات ہے تو وہ اس سے بڑی سیلیبریشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس دن مارکہ جیتیں گے تو آٹھ فیبری کو جی پورے پاکستان میں ایک ہی دن انتحابات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج جو ہے وہ سپریم کونڈ نے گدھاری کے مطرفی بھی بات کیا ہے کہ وہ گدھاری کا مرت کی بوتا ہے وہ شخص جو گہرانی طور پر سمجھے تحلی کرتا ہے یہ میرے حال ہے عدم اتمات کے بعد آپ جانتے ہیں نا عمران حضب کی عدم اتمات کے بعد یاد ہے واقعی اس کے پر عمرتہ بندیہ صاحب نے یہ بات کی تھی مگر ابرالہ میں آپ کو بات بتاؤں تو اتنی لمحی سماتے ہونے کے بعد وقفے لینے کے بعد اریجنل کاپی نہیں تھی آ رہی اریجنل کاپی پر سائن ہوئے تو گرنٹی مل گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کہ جو عمران حضب خانے صاحب ہے وہ انتحابات میں حصہ لے سکتے ہیں الیون پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے آپ کے سمجھے مجھے الادمی کمینڈ باکس میں شیئر کیجئے گا علاقی ویڈیو پساندر دبکان جان کو لائک سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کر لیجئے گا نیکس ویڈا کلی ہوسٹ کو اجازہ دیجئے الادلہ کا حاملہ صلوح اسلام